اللہ کی رچنا اللہ نے کی پوری دنیا کی تخلیق کی تزین کی زمین کو ڈیکوریڈٹ کیا اور جناب والا آسمان کو ڈیکوریڈٹ کیا پوری انجیمن کو سجا دیا اور جناب والا ٹارگیٹ ایک دک اے میرے حبیب میں تجھے بھیجنے والا ہم مجدد دین و ملت محسین ایل سنت آفت جان وحابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریل بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بہن میں لبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے سچائی ہے کہ آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے مصطفی جان رحمت کے لیے اللہ نے بنایا جناب والا مالک وہ ہے خالق وہ ہے زمانے کا حاکم وہ ہے کل بھی گورنمنٹ اس کی تھی آج بھی گورنمنٹ اس کی ہے جناب والا کل بھی حکومت اس کی تھی آج بھی حکومت ہے کرسیوں پہ آتے ہیں پانس سال بیچتے ہیں کرسیوں پہ آتے ہیں غریبوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں پانس سال کے لیے دس سال کے لیے یہ پارٹی وہ پارٹا یہ پارٹی وہ پارٹا وہ لیڈر اور وہ جناب والا نیتا وہ راج نیتا پانچ سال جیئے مرے اور جنابِ والا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کو جنابِ والا کچھ ہو گیا کسی کو کوئی بیماری لگ گئی کسی کو مچھر کھا گیا کسی کو ڈینگو کھا گیا کسی کو چکن گنیا ہو گیا حاکم مر گئے پر دان منتری مر گئے منتری مر گئے مگر جنابِ والا میرا اللہ ہے ہمیشہ سے راج کرتا ہے زمانے پہ ہمیشہ سے حکومت اگر کسی کی ہے پاس سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں عزل سے ابتک دن نہیں مگر حکومت اللہ کی رات نہیں مگر اللہ کی حکومت ہے جناب والا دن نہیں تائم نہیں مکین نہیں مکان نہیں جہان نہیں سسٹم نہیں نظام نہیں ایک اللہ ہے مگر وہ بھی جناب والا فرماتا ہے حکومت کرنے والوں میں سب سے بہتر حکومت فرمانے والا نہیں شہین شاہوں کا شہین شاہ ہے اس شہین شاہوں کے شہین شاہ پوری دنیا کا رات چلانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ اب یہاں سے شروع میرے گفت کو سمجھتے رہنا شہین شاہوں کا شہین شاہ وہی ہے یہاں پہ بھی راجہ وہاں پہ بھی راجہ جناب والے یہاں پہ بھی اسی کی حکومت ہے اور وہاں پہ بھی جب میدانے محشر میں بہت بڑے بڑے کورسی دھاری اتی اچاری سب لائن میں لگے ہوں گے لائن میں یہ فیرون بے ہودہ کھڑا وہ نمرود آوارا کھڑا وہ کتہ کھڑا وہ درندہ کھڑا وہ جاہل کھڑا وہ وحشی کھڑا وہ جنگلی کھڑا وہ کورسیوں کے نشے میں غریب ہو کیل غریب ہو کے گلوکار پکڑنے والا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ نمہ کھڑا محسن فرموش کھڑا وہ کتہ درندہ کھڑا وہ جناب بھیڑیا کھڑا یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں تو اللہ اپنے ادھیکاری فرشتوں سے ارشادت فرمتہ اعلان کرو اننس کرو گھوٹ نہ کرو گھوش نہ کرو یہاں دیکلیئر کرو لیمانیل ملک لیاوم ابے اوہ کورسیوں کے نشوں میں پھٹ جانے والے کتہو لیمانیل ملک لیاوم بتاؤ آج راج کس کا ہے ابے اوہ کورسی والے بولو آج کس کا ہے ارے کوئی سمجھ میں بھی آ رہی ہے میں بولنی نہیں ہوں خالی تیب بھائی بولتے کیوں نہیں آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے ایک کو کم کراؤں تھوڑا ایک کو کم کرو سمجھ میں آنی چاہیے پتہ چلا ہم جملے کا آخری لفظ بولنا اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا لیمانیل ملک لیاوم آج راج کس کا ہے آج تاج کس کا ہے جنابے والا سب کے سب ایسے کھڑے جیسے موں میں ان کے کلپییں جم گئی ہوں پھر اون ایسی کھڑا جاہل ایسی کھڑا آوارا کتہ وہ نمرود ایسی کھڑا درین دیکھنے جنگلی کھڑے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا دنیا میں اور ہزاروں کی جانے لے لیں آوارا کتہوں نے جناب والا سب لائن میں کھڑے مظلوموں کو جناب والا ستانے والے سب لائن میں کھڑے اللہ فرماتا گھوشنا کرو ادھکاری فرشتوں سے فرماتا گھوشنا کرو لیمانیل ملک لیاوم راج کس کا ہے تو جناب ایک فرشتہ آتا ہے گھوشنا کرتا ہے اعلان کرتا لیمانیل ملک لیاوم پھر اللہ فرماتا جواب دوئین ہے لِللَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کل بھی راج اللہ کا تھا آج بھی راج اللہ کا ہے حکومت کل بھی اللہ کی ہی گورمنٹ آج بھی اللہ کی ہے اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے جناب والا اپنے محمد کو اپنے محبوب کو اپنا وزیر آزم بنا کے زمانے میں بھیج دیا وہ یونیورسل پر آئیم منسٹر کی ایسے مکہ کی زمین پہ آئے وہ پردھان منتری بن کے آئے ذرا دور سے کہو مگر وہ ایسے تاجدار مدینہ ہے نا وہ مدینہ والا پردھان منتری بن کے آئے تاجدار بن کے آئے تاج والا بن کے آئے میرے اللہ نے فرمایا اور جلدی جلدی بتاؤں ٹائم کم ہے میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی زمین میری حکومت تیری آسمان میرا راج تیرا جہان میرا نظام تیرا بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جو اللہ کا ہے وہی رسول اللہ کا ہے ساری دنیا کا مالک اور ساری دنیا کا سربراہ اعلیٰ بنا کے بھیج دیا مصطفیٰ آگئے اور سربراہ اعلیٰ جیسی ذمہ داری نبھاری جروع کر دیں سماج بگڑا ہوا تھا سب سے پہلا جناب والا آج سٹیچو لگے پڑے جگہ جگہ یہ پھلا ساپ تھے انہوں نے سماج میں پریورتن کیا تھا یہ پھلا ساپ تھے جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے یہ پھلا ساپ تھے جنہوں نے سماج میں کرانکی کی لہر پیدا کر دی تھی یہ مومنٹ لائے تھے یہ بہت بڑا بھیان لائے تھے مگر اور چورا ہے چورا ہے پہ اس سٹیچو لگانے والوں اور چورا ہے چورا ہے پہ لوگوں کے مجسمیں اور لوگوں کی صورتیں اور مورتے لگانے والوں یاد رکھنا اس دنیا میں سب سے بڑا سماج میں مانف سماج میں اگر کوئی پریورت اللہ سکا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے مصطفیٰ نے سب سے بڑا پریورت اللہ کڑا کیا اس مانف سماج میں ایسا پریورت اللہ ہے کہ جناب دنیا مر نہیں تھی نبی زندگی کی خیراتیں مار رہے تھے قبروں سے اٹھا اٹھا کے مصطفیٰ نے موتوں کو وہ قبروں سے اٹھا اٹھا کے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی کی خیرات بانٹی ہے روتوں کو مسکرانے پہ مجبور کا ڈالا ہے مرتبوں کو زندگی دی ہے زلیلوں کو عزت کا تاج پہنایا ہے زمین سے اٹھا کے آسمان پر رکھ دیا ہے اور جناب والا ایسی تحریک پیدا کی ہے پورے سماج میں زلیلوں کو عزیز بنا ڈالا جہنمیوں کو چلتی بنا ڈالا خدا کی قسم غریبوں کو مالدار اور سرمایہ دار بنا دیا دنیا میں اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال کر دیا اور عالم یہ ہو گیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو حمدوشے سریعہ کر دیا اور خدنا تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا مصطفیٰ چانر رحمت مانا سماج میں جناب والا کران تکاری کے طور پر تشریف لائے میری بات ہے تمہاری سمجھ میں بھی آ رہی ہے سمانتہ لائے برابری لائے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے زور سے لوگ کہتے ہیں اہنسا کا پہلا پیغام گاندھی جی دیتے ہیں مگر میں نہیں کہتا اہنسا کا پہلا پیغام گاندھی جی نے دیا ہے نون وائلنس آدم تشدد کا پہلا پیغام اگر کسی نے دیا ہے مانا سماج میں تو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے جناب والا جہاں تائف میں لہو لہان ہوئے فرشتے آئے ایک اشارہ ابرو کردنگ غرق کردنگ پورا تائف کو برباد کردنگ دو پہاڑوں کے بیٹ میں پیس کردنگ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَلَىٰمِ سب کا ساس سب کا بکاس یہ پیغام اور یہ نعرہ اگر کسی نے پہلی بار بلند کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے عجیب میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت چالیس برس تک خدا کی قسم چالیس برس تک پورے مانا سمان میں صدھار اور پریورتنگ کی اس کیم پہ عمل کرتے رہے اور سارے سماج کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پھر اللہ نے انہیں پوری دنیا کا حاکمِ آلہ دھوشت کر دیا تاج والے وہ ہیں راج والے وہ ہیں عصت والے وہ ہیں شان والے وہ ہیں طاقت والے وہ ہیں وہ پردھان منتری ہیں لبانے کے وہ یونیورسل پرائم منسٹر ہیں مگر بندال والو وہ پردھان منتری تو ہے مگر ایسے پردھان منتری نہیں ہے جیسے تم دنیا میں اور لوگوں کو پردھان منتری تصور کر دے ہو دنیا کے پردھان منتریوں کی تو حالتیں الگ ہیں تم جنابے والا دنیا کے پردھان منتری کی باتیں کرو گے اگر یہ پردھان مندری وہ پردھان مندری تو جناب دنیا کے پردھان مندریوں کی دیئے پوزیشن ہے جہاں گئے بربادی ساتھ جاتی ہے مگر یہ جناب والا مدینے والا مصطفیٰ ہے یہ ایسا یونیورسل پرائیم منسٹر ہے کہ عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسین اہل سنت آفت جان وحیویت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریل بھی فرماتے ہیں ایسا پردھان مندری ہے ہمارا کہ نعمتیں باٹھتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں باٹھتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں باٹھتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا وہ جناب والا زمانے میں اللہ عزبہ جللہ نے انہیں یہ پاور دے دیا کہ تم پھجان زمینوں میں راچ کرو آسمانوں میں راچ کرو بے شک اللہ نے انہیں کینگڈم دی مگر ان کی کنگڈم وہ تاجدار مدینہ ہے تو ان کی کنگڈم میں بتیس راجے نہیں ہیں ان کی کنگڈم میں چھتیس راجے نہیں ہیں ان کی کنگڈم میں بیس راجے نہیں ہیں ان کی کنگڈم میں اٹھائیس راجے نہیں ہیں ان کی کنگڈم میں چالیس راجے نہیں ہیں کتنے راجے ہیں ان کی کنگڈم میں Only two states are there in the kingdom of holy prophet مصطفہ کی کنگڈم میں صرف دو راجے ہیں ایک راجے کا نام زمین ہے اور ایک راج کے نام آسمان ہے یہ جنابے والا یہاں پر بھی راج ہے وہاں پر بھی راج ہے پر دھان منتری ہیں تو یہاں بھی منتری منڈل ہے وہاں بھی منتری منڈل ہے یہاں بھی منسٹری بورڈ بنایا مصطفیٰ نے اور وہاں بھی منسٹری بورڈ بنایا مصطفیٰ نے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر دھان منتری ہیں اور آپ نے منتری منڈل بنایا تو آپ نے کون کون سے منتریوں کو منتری منڈل میں رکھا تو جناب والا یہ دنیا کا پہلا منتری منڈل تھا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا منسٹری بوٹ کیا ہوتا ہے مگر تاجدار مدینہ پہلی بار زمانے میں منتری منڈل بنا رہے ہیں دنیا کو خبر نہیں تھی کہ منتری منڈل کیا ہوتا ہے زمانہ نہیں جانتا تھا کہ منسٹری بوٹ کیا ہوتا ہے مگر مصطفیٰ نے پہلی بار مدینہ پاک میں جناب والا یہ منتری منڈل گھوچت فرمایا ارشاد فرمایا علیہ وزیرانے فی لردے میرے دو منتری آسمانوں پر ہیں میرے دو منتری آسمان پر ہیں میرے دو منتری آسمان پوچھے یا رسول اللہ پوچھو آپ بھی پوچھو عالم خیال میں سرکار یہ زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک دو منتری زمینوں پر جو ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے آپ کے کہو سبحان اللہ اور دور سے کہتے کیوں نہیں کنفرنس کا ٹائٹل تو رکھا ہے چالتار مدینہ اور اس حوالے سے تم سننا نہیں چاہتے ادھر ادھر کی سناؤں جب جنابے والا سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو ہو کے دا دھنگے ارے کس سنوان سے تم نے کنفرنس سجائی ہے ذرہا ربی کی حکومت ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ 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 خیر دے برکتے خوشحال رکھے آمین کیا نعرہ لگایا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور جنہوں نے ان کے نعروں کا جواب دیا اللہ دونے دہن میں آباد رکھے نعرے تقبیر نعرے رسالت تاجدار مدینہ کانفرنس مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے یہ تاجدار مدینہ کا نام رکھے جنابِ والا خدا کی قسم میرے سامنے کتابوں کے پنے پھڑ پھڑ آ رہا ہے میں سناتا ہوں کہ سارے پنے سنا دوں ہاں 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 کیا عنوان تم نے رکھا ہے تاجدار مدینہ سن لو اور یہ سبحان اللہ دل کی کلیاں کھل گئیں شہرِ گلاب سے کھل گئے یہ نام بھی رکھا تو بہادر پر والوں نے نہیں ارے بہادر پر کے بہادروں تمہاری بہادری پہ قربان تم نے ایک جلسہ سجا لیا اور وہ مفتیِ عظم کا چہیتہ میرے آلہ حضرت سرکار کا پروردہ پوری دنیا کے اندر سنیت کا ڈھنکا اور اسلام کا ڈھنکا بجانے والا میرے حسین کا سچا غلام نہ آل سے ڈرہ نہ جنابِ والا نہ آل سے ڈرہ نہ سعود سے ڈرہ نہ آل سعود سے ڈرہ نہ نہ ہنجاروں سے ڈرہ نہ آتنگوادیوں سے ڈرہ ایک اکیلہ یہاں سے نکلا اور اللہ کی قسم سعودی عرب جیسے زمین پر وقت کی بڑی بڑی فولات و چٹانوں سے اکیلہ ٹکرا گیا میرا مجاہدِ بِللہ وہ مجاہدِ بِللہ اس دھردی پہ قدم کیا لائیا دھردی کی گایا پلٹ دی یہاں کے جلسے والوں کو انوان کی عطا کیا تو تاجدارِ مدینہ کا آرمایا یہ انوان جو تاجدارِ مدینہ کنفرنس تم کرتے ہو پادر پر والو یہ میرا نہیں ہے یہ اسد اقبال کا نہیں ہے یہ ایڈیاز فیندی کا نہیں ہے اقیل برائلوی کا نہیں ہے دنیا کے کسی معمولی حسنی کا نہیں ہے یہ مجاہدِ ملت ہے وہ مجاہدِ ملت جو خدا کی قسم میرے امام احمد رضا کو پوری دنیا میں انٹروڈیوز کرانے کے لیے ساری دولت دعو پہ لگا دی جان دعو پہ لگا دی اور خدا کی قسم کسی چیز کا ٹینشن نہ رہا ٹینشن نہ رہا تو مصطفیٰ کی عدمت و مصطفیٰ کے ناموس کی پاس مانے وہ مجاہدِ ملت اس دھردی پہ تاجدارِ مدینہ کنفرنس رکھا آج ان کا غلام چاہتا کہ اسی حوالے سے بات کر لے اب بہت خوشی ہے مجھے تم اس طرح سے سنتے ہو میری زبان پہ مت جانا میں تم ہی کہہ سکتا ہوں آپ نہیں کہہ سکتا بہت اچھی زبان ہے کیوں بار بار میں آپ جانے مراد کانے تمہیں تو ہی تو ہو میں اگر بار بار آپ کہوں گا تو میں بھول جاؤں گا میں کہہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ نہیں کہہ سکتا ہم تم ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو تم ہم مرالباد کا رہنے والا ہوں پوری زبان ڈیفرینٹ ہے ہم تو اپنے باپ کو بھی تم ہی بولتے ہیں اور خیر ہے ہم تو تم بولتے ہیں مگر ہم سے بیس پچاس کلومیٹر اور آگر تو سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہانی اس لیے اس بات کا برا مت ماننا کہ ہم سب بار بار تم ہی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ بولوں گا تو بھول جاؤں گا میں کہہ کہہ رہے ہوں توجہ ہے ارے ہے یہاں بھی مندری یہاں کون کون ہے ایک اب اوبا کریں دوسرے عمر ہیں زمین پہ بھی دونوں کیابنٹ ایسٹر کے منطری اور زمین میں ہے تو دونوں ساتھ ساتھ ایدھر اب اوبا کریں ادھر عمر ہیں دونوں کیابنٹ ایسٹر کے منطری ہیں بعد میں مصطفیٰ جانے رہے مطمئن میں اس منطری منڈل میں وستار کیا سیدنا عثمان غنی اسی منطری منڈل میں شامل کر لیے گئے مولا علی اسی منطری منڈل میں شامل کربلا کے حسین آدم حافظ شاہ جمال اللہ حافظ شاہ جمال اللہ سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکار خدا کے قسم اسی منتری منڈل میں منتری ہیں مقدوم شب جہاگیر سمنانی سید سالہ رمض بسود غاضی مقدوم شامینہ اور جنابے والا یہاں بنگال کے زمین پر علاو الحق پرنڈوی اسی منتری منڈل میں منتری ہیں ذرا دور سے کہو علاو الحق پرنڈوی کے نام پر نئی جھو میں ارے وہ قطبِ بنگال ہیں دیکھت دیکھتnin شاء اللہ الحق پرنڈوی اسی منتری منڈل میں منتری ہیں اور جنابے والا آگے بڑ کے کہہ دوں شابر کا دل مارے ہروی اور جنابے والا جانے بھارت شانے بھارت مجاہد ملت اسی منتری منڈل میں منتری رئیس اعظم اڑیسا نہیں رئیس اعظم بھارت میرا مجاہد ملت اسی منتری منڈل میں منتری جناب والا اور قانون یہ بنا دیا گیا جو بھی نکوکار رہا گا متقی پرس پر رہا گا خیامت آیا گا جس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹہ پڑا ہوگا آنکھوں میں حضر کی محبت کا سرمہ لگا ہوگا دن میں مصطفیٰ کی محبت کا چراک جل رہا ہوگا وہ ایٹومیٹکلی اس منتری منڈل میں ایڈ کر لیا جائے گا اور جس کی گردن سے نبی کی غلامی کا پٹہ اتر گیا ایٹومیٹکلی ریموو کر دیا جائے گا اس لیے جتنے میں نکوکار آئیں گے قیامت تک نبی کے سچے غلام وہ جناب والا منتری ہیں اس کے اندر اسی لیے ہم ان منتریوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ ان منتریوں کے دروازے پر کھڑے ہیں کھرنجا بچھواتو سڑک بچھواتو محلے کی نالی صاحب کھڑا تو ہم ان منتریوں کے سامنا کھڑے ہیں حضور اولاد نہیں ہے تو دیوبندی قیدہ بزاد شرف ابے بےہود ہے دیوبندی بھانگ کھائے ہوئے جب دنیا کے منتری کے سامنا تو کھرنجا مانگ سکتا ہے تو ہم ان سے اپنی فریادہ رکھ رہے ہیں اپنی ضرورت پیش کر رہے ہیں تو مانگے تو حلال اور ہم مانگے تو حرام یہ کون سا پھل سا پائے رہے دیوبندی تو مانگے تو حلال اور سن تیرا منتری تیرا منتری بے شک اپنی جیب سے نہیں دیتا یا تو وہ کلکتے سے لاتا ہے یا وہ دلی سے لاتا ہے ایسے ہی ہمارا منتری غوث آدم اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتا غوث آدم کی بارگاہ میں تو اپلیکیشن دے دے حریب نواز کے دربار میں اپنی اپلیکیشن دے دے مجاہد ملت کے دربار میں اپلیکیشن دے دے آلہ حضرت کے دربار میں اپلیکیشن دے دے یہ اپنی جیبوں سے کچھ نہیں دیتے جیسے تیرا دنیا کا منتری دلی سے لاتا ہے ہمارے منتری مدینے کی ہائی کمان کلاتے ہیں ہائی کمان وہ ہے یہ وی آئی پی ہے زمانے کے ان کا اگر کوئی بی 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 آئی پی ہے تو وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے خود فرماتے ہیں میرے نبی دیتا اللہ ہے اور باتتا محمد الرسول اللہ ہے باتتا نبی ہے باتتا مصطفیٰ ہے پہلے منتریوں کے کوٹے میں جاتا ہے بہ 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 دور سے بلو دور سے بھان اللہ اسی لئے یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وی آئی پی اور میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے قرآن سے پوچھا ایک قرآن تو بتا ہم تو یفتیموں کا کوٹا کھانے والے کو وی آئی پی کہتے ہیں ہم غریبوں کی لاشت پر بنگلے بنانے والے کو وی آئی پی کہتے ہیں بابو جی بی آئی پی بابو جی وی آئی پی جو غریبوں کے کوٹے کھا گئے مڈرر بلاکاری اتی اچاری ہم وی آئی پی کہتے ہیں مگر تو بتا تیری ٹر میں وی آئی پی کون ہے تو میرا قرآن فرماتا ہے سنو سنو لوگو تمہاری دنیا میں وی آئی پی وہ ہوتے ہیں very important personality وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ وہ بڑا وی آئی پی تو میں نے وی آئی پیوں کی لشتوں تمہیں سنا ہی دی اگر وی آئی پی دیکھنا ہو تو مجاہد ملت کو دیکھ لو وی آئی پی دیکھنا ہو تو حدیب ملت کو دیکھ لو وی آئی پی دیکھنا ہو تو تاجہ شریعت کو دیکھ لو اور اگر وی بی 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 وی آئی پی کا چہرہ دیکھنا ہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو یہ زبانے کا وی بی بی آئی پی ہے یونیورسل کرائی منسٹر ہے یہاں بھی چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے تاجہ شریعت کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں اور ایسی چلی ایسی چلی ہے چودہ سو سال پہلے بغیر میٹر کمپیوٹر تھرما میٹر کے جو کہہ دیا آج کی سائنس پیچھا کرنے پہ مجبور ہے مثال کے طور پہ چودہ سو سال پہلے میرے نلی کہتے ہیں بیٹھ کے کھاؤ سلطان نے حکم دے دیا بیٹھ کے کھاؤ تو آج چودہ سو سال کے بعد جب میٹر کمپیوٹر تھرما میٹر آ گیا تو چندی گڑ کے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے ریسارچ شروع کر دی بیٹھ کے کھانا چاہیے یا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے اب دلہ کا بیٹا محمد کہتا ہے بیٹھ کے کھاؤ بیٹھ کے کھائیں یا کھڑے ہو کے کھائیں چندی گڑ کے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے شوت کر کے ریسارچ کر کے دنیا کے سامنے نتیجہ دے دیا کہ لوگوں جو لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بھی ریسارچ آئیے جو لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں 99% ان کو کینسر نہیں ہوتا ہے اور جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں 99% چانس ہے کہ انہیں کینسر ہو جائے اور ایک کیسا باشا ہے ہمارا باہ 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 ماشاءاللہ زور سے باہ زور سے پردھان منتری جب تک رہتا ہے تب تک یوجنا ہے لاتا ہے یہ یوجنا وہ یوجنا یہ حفظان سیاد یہ باڈی کا جناب والا یہ باڈی کی سیادتا خیال اللہ اکبر مگر ہمارا یونیورسٹل پرائیم منیسٹر میٹر نہیں کمپیوٹر نہیں دھرما میٹر نہیں پھر بھی باڈیوں کا ایسا انگ رکھ سکت کہ میرا اللہ فرمائے لقد آ رہے جا رہے ہیں آ رہے آ رہے ہیں سبحان اللہ آتے رہو جاؤ ایک گھنٹے گھٹائیں میں ابھی ایک گھنٹہ بچہ ہوا ہے میں کتنا بولوں گا ابھی پورا ایک گھنٹہ ہے مگر بہت تیرا ٹائم ابھی ایک گھنٹہ ہے مجھے تو ایک گھنٹے گھٹائیں میں تو میں تو جب تک بیٹھوں گا ایک گھنٹہ بتاؤں گا اچھا ہے فیضی صاحب نے بہت ہمت کر کے ایک گھنٹہ دیا ہے مگر یہ ایک گھنٹہ صبح تک ختم ہی نہیں ہوگا اگلا گھنٹہ پھجر کے بعد شروع کیا بات ہے پھر تاجدار مدینہ ہے اور جانتے ہو تاجدار مدینہ ہے تو ان کی پوزیشن جانتے ہو وقت کی پہلی ہستی ہے ارہ سن لو یار وقت کی پہلی ہستی معنف سماج کا پہلا معنف نبیوں میں پہلا نبی رسولوں میں ایک رسول اور رسولوں کا اکیلا سردار اور دنیا انسانیت کا پہلا انسان سائنس والوں کو لے کے آؤ کسی کو بھی لاؤ راجداروں کو لاؤ تاجداروں کو لاؤ کسی کو لاؤ ایک سورما کا نام بتاؤ دنیا میں اگر تمہارے پاس علم ہوگا اقل ہوگی اگر دل ہوگا اور دماغ ہوگا تو اس بات کو لے کے تم کھڑے ہو جاؤ گے مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے عصد اقبال بھائی جیسی آواز ہوتی تو شاید کھڑے ہو جاتے مگر آواز چاہے جیسی ہو مگر میں جو بتانے جا رہا ہوں میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر اقل ہوگی دل ہوگا علم ہوگا اور بصیرت اور بسارت ہوگی تو کھڑے ہو کے استقبال کرو گے میرا میں وہ سورما مانگتا ہوں تم سے ابھیو نیوٹن والو ذرہ ایک آدمی کو لاؤ فارابی والو ذرہ ایک آدمی کو لاؤ ابھیو سائنس سائنس چلانے والے ڈاکٹروں ماسٹروں انگینئروں ایک آدمی لے کے آؤ جس نے دنیا میں جس نے دنیا میں ایک گھنٹے کی بات کر رہا ہوں میرا گھنٹہ صبح تک ختم نہیں ہوگا ایک آدمی کو لاؤ جس نے دنیا میں سمیہ کی دھارہ کو روک دیا ہو اور ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو پوری دنیا سے ایک آدمی لاؤ جس نے ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو ابھی دیو بندی تو کہتا ہے نبی ہماری طرح جنگلی وحابی تو کہتا ہے مصطفیٰ ہماری طرح ابھیو ترنگو صفاکو وحشیو ایک آدمی پوری دنیا سے لاؤ جس نے کبھی سمیہ کی دھارہ کو روکا ہو ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو مجھے نبیوں میں کوئی نہیں ملا مجھے رسولوں میں کوئی نہیں ملا اللہ کی اس بھری دنیا میں مجھے ایک آدمی نہیں ملا جس نے ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو مگر پوری بھری دنیا میں اگر کوئی ملا ہے تو مدینہ کا تاجدار ملا ہے مدینہ کا رادہ ملا ہے یونیورشن پرائیم منسٹر ملا ہے اللہ کا بھیجا ہوا پردان منترے ملا ہے جس نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار سمیہ کی دھارہ کو روک کے دکھا دیا ٹائم کا سسٹم بلوک کر کے دکھا دیا علی نے کہا اثر کی نماز رہ گئی مصطفیٰ اللہ 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 ماشاءاللہ مگر لاؤ ایک مثال دنیا سے جس نے کبھی ٹائم کا سسٹم روک دیا ہو سمیہ کی دھارہ کو روک دیا ہو ایک بار تو اللہ نے ان کے لیے روکا میراج کی راج جب دولہ بنے اور سب انہوں نے زور تھے اور اللہ نے حکم دیا جبرائیل دولہ بنا کے پردھان منتری کو سرکاری دورہ کراؤ میں میراج کو سرکاری دورہ بتا تھا تو وہ افیشیل وزیٹ ٹو یونیورس پردھان منتری ہیں دورے پہ آؤ اب جب منتری دورے پہ آتا ہے تو روڈ بلوک کر دی جاتے ہیں منتری آ رہے ہیں پردھان منتری آ رہے ہیں دورے پہ روڈ جام لگ روڈ جام کر دیتے ہیں مگر یہ دنیا کے جام ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں مگر وہاں تو پوری دنیا کو ایک ساتھ جام کر دیا گیا ایک ساتھ جام کر دیا دردور سے کہہ دو سبحان اللہ یونیورسل پرائم منشٹر جناب والا دورے پہ ہے سرکاری پردھان منتری سرکاری دورے پہ ہے مصطفیٰ پردھان منتری سرکاری دورے پہ تشریف لے گئے جب سرکاری دورے پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے حکم دے دیا اوہ فرشتہ دو رویانہ کھڑے ہو جاؤں اور سورت سے کہو بلوک ہو جائے اور چاند سے کہو جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائے ستاروں سے کہو جہاں ہیں وہیں رک جائے زمین سے کہو ٹھہر جائے آسمان سے کہو سسٹم ہم نے ڈسکنٹی نیو کر دیا ہے اللہ نے پوری کائنات کے پردے کو اللہ نے ریموٹ سے اس کنٹرولر نے ریموٹ سے پوری دنیا کو جام کر دیا سرکاری دورہ چل رہا ہے مصطفیٰ کا جو جہاں ہیں وہیں ٹھیر جائے یہ جنابے والا سمیہ کا سمیہ کی دھارہ رکی رہی ٹائم کا سسٹم بلوک رہا جانتے ہو علیہ السفیدی سے پوچھو اصل اقبال صاحب سے پوچھو عمران حنفی بتائیں گے حبیب ملت تشریف لانے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لینا صوفیہ کا بیان ہے ستائیس سال تک پوری دنیا ٹھہری رہی ستائیس سال تک پوری دنیا جام رہی ستائیس سال تک ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا گیا تا ستائیس سال تک سمیہ کی دھارہ رک دی گئی ستائیس سال تک ایسے ہی پردے کو جام کر دیا گیا اور جب میرے نبی کا سرکاری دھارہ ختم ہو گیا جب تاجتار مدینہ کا سرکاری دھارہ انتہا کو پہنچ گیا جب اللہ کا دیدار ہو گیا جب میراج مصطفیہ ہو گئی جب پچاس نمازوں کا تحفہ مل گیا جب گھر واپسی ہو گئی جب پردان مندری مکہ کو چلے آئے تو اللہ اسی کنٹرولر نے اسی اوپریٹر نے اسی چینریٹر نے اسی کیریٹر نے اسی ریموٹ سے پوری دنیا کا جام کھول دیا اب جو چیز جہاں سے وہیں سے شروع ہو گئی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گا رہا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گا رہا یوں سیکنڈوں میں مصطفیہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اللہ کی قسم یہ تاجتار جس کے لیے اللہ نے ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا مگر اس تاجتار نے اس تاجتار کے لیے ایک بار بلوک ہوا مگر اس تاجتار نے دنیا میں کئی کئی بار سمیہ کی دھارہ کو انگلی کے اشارے سے روک کے دکھا دیا انگلی کے اشارے سے روک کے دکھا دیا ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا عقل اور دل ہوگا تو مچل جاؤ گے علم ہوگا بصیرت اور بسارت ہوگی تو جمپ کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے بہادر پریو خدا کی قسم میرا مصطفیہ ایسی شان والا ہے ایک بار نہیں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری اثر کی نماز رہ گئی مصطفیہ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کیا اسی لئے رو رہے ہو تمہاری آنکھ میں آنسو اسی لئے ہیں کہ اثر کی نماز رہ گئی جی سرکار اثر کی نماز رہ گئی ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ سورج دور پہاڑیوں کے پیچھے جا کے چھپنے کی تیاری کر رہا ہے یا مصطفیہ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی تو اثر کی تیاری کر سلامت ہے دنیا سے ایک آدمی لا دو رہے ہمالی تلا ہمالی تلا ابے پہاڑیوں شرم نہیں آتی بے غیرت ہو تمہاری طرح تم رسولوں میں صلاح دو حضرت ابراہیم نے روکا حضرت اسماعیل ابی اللہ نے روکا مگر یہ مصطفیہ ہے ارشاد فرمایا اے علی اس میں رونے کی کیا بات ہے تو اثر کی تیاری کا سورج کو واپس لانے والا محمد سلامت ہے حضرت علی نے اثر کی تیاری کی اور میرے نبی تشریف لائے اونلی کا اشارہ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف کیا ایسا ہے راجہ تمہارا نبی ایسا ہے پردھان منتری تاجدار تمہارا نبی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا ارے اوہ ڈوبتے ہوئے سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوں میں واپس آجا اثر کے مقام پہ آکے کھڑا ہو جا سورج مرضی پا گیا سرکار کی اثر کے مقام پہ آکے کھڑا ہو گیا وہ تو خیر ہو گئی جو اثر کے مقام پہ آکے کھڑا ہو گیا اگر نبی چاہتے تو وہ دن دوبارہ ہی شروع ہو جاتا اور چناب والا صبح کے مقام پہ سورج آکے کھڑا ہو جاتا پاور دیکھو یہ ہے مصطفیٰ کی حکومت کا ایک چلوا ذرا زور سے کہو سبحان اللہ ایک تو جہاں میں لاز رکھے اللہ تمہاری اب ایک گھنٹے میں کیا کیا بولوں کتنا بولوں یہ گھنٹہ بھی ہونے ہی جا رہا ہے کم مذاق میں کب تک کر لوں گا تم سے گھنٹہ تو یہ ہونے ہی جا رہا ہے پانس سے دس منٹ رہ گئے ہیں جناب والا میری تقریر اپنے انتہا کو پہنچنے جا رہی ہے اب میں کیا کیا بولوں تم سے چلو چلتے چلتے ایک حکومت کا ایک جلوہ اور سنا دوں اپنے نبی کا درہ دور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث سنا دوں ایمان تعدہ کر دوں حدیث سن کے بھی ایسے ہی مچ لوگے جیسے شائری پہ مچلتے ہو ایسے ہی مچ لوگے انشاءاللہ ماشاءاللہ حدیثوں پہ بھی ایسے ہی مچلتے ہو تم تو لو یہ حدیث سنو اور جناب اپنے ایمان کو تعدہ کرو اور نبی کی حکومت کا ایک جلوہ دیکھو یہ حدیث جب نبی کی حکومت کی بات آتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا یہ حدیث میں ضرور ضرور سناتا ہوں پیچھے بھی کئی وار آیا ہوں یہاں پتہ نہیں سنائی نہ سنائی مگر سناؤں گا آج جناب سب کو مبارک بات دیتا ہوں نام تو سب کے یاد نہیں ہے مگر شاہِ آلم اور طیب صاحب اور جن کے گھر روکے شمیم صاحب بڑا اچھا کھانا کھلایا اور لوگ آتے رہے جاتے رہے ملتے رہے اور جناب والا پہلے آئے تھے مسلم صاحب بھی تھے بیچ میں مگر پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں اور جناب میں تو کہتا ہوں نام تو مجھے ایک وہ ہیں جنہوں نے پان لے لے دیئے تھے کیا نام دا ان کا ریایت بھائی صاحب اور جتنے بھی ہیں یہ سب بیٹے ہوئے ہیں مجھے نام سب کی معافی چاہوں گا مگر نام یاد نہ ہو نہ ہو مگر اللہ کو سب معلوم ہے اللہ سب کے گھروں میں خوشحالیاں برکتیں عطا فرمائے تو جہاں میں سب کی لاج رکھے اور اللہ خوب گھر بار اللہ اور بھر دے پورے بہادر پر کو اپنی دولتوں سے اور اپنی عزتیں عطا فرمائے اور اللہ خوب تمہیں سرمائے اور تاجدار مدینہ کانفرنس کا صدقہ عطا فرمائے اس بہانے بڑے بڑے نیکوں کے قدم آ جاتے ہیں بہادر پر میں مگر تم بھی دل لگا کے کرتے ہوئے اس کام کو اللہ تمہیں خوش رکھے اور ایسا ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا کوئی فنکشن جیسے بہت بڑا کوئی تیوہار آگیا ہے بہادر پر کا ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا تیوہار آگیا ہے بہادر پر کا جناب والا ہر گھر میں مہمان ہر گھر سجا ہوا گھر لیارے سجے ہوئے ہیں جناب والا مہمانوں کی آمد رہا اللہ خوش رکھے تمہیں اور تمہارے اس سلسلے کو باقی رکھے اگر پانچ دس منٹ رہ گئے ہیں گھنٹے میں کو اس لیے وہ حدیث سنا دوں جلدی جلدی دے اجازت ہے جلدی سنا ہوں گا نون سٹوپ سنا ہوں گا کہیں رکوں گا نہیں توجہ ادھر رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ایک بے ایمان آیا آکے میرے نبی سے کہتا ہے ایک گھنٹے میں تو میری تمہید ہوتی ہے تمہید اور اب یہ پوری تقریر ہو ایک بے ایمان آیا آکے میرے نبی سے کہتا ہے حکومت کا جلوہ ایک سن لو ایک بے ایمان آیا آکے میرے نبی سے کہتا ہے محمد مجھے مسلمان منا دو ارے توجہ ہے مجھے مسلمان بنا دو تو میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمت سرکار نے فرمایا پڑھ لے کلمت یہ کہتا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا تو یہ کہتا یہ بتاؤ تم نبی ہو ارشاد فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں رسولوں کا سردار ہوں تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو محمد اگر سچے نبی ہو تو اپنا کوئی جلوہ دکھاؤ کوئی طاقت دکھاؤ کوئی پاور دکھاؤ بے ایمان بھی جانتے تھے دیکھا جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ عدد والا ہوتا ہے اللہ جناب والا عقل دے دے وہ بندی کو کلمہ پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکا جناب والا اس کی عقل پہ بیٹھ کے ماتم کروں ارے کلمہ پڑھ کے بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ بے ایمان بھی تھے اور جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھا دو سچے نبی ہو تو تاقت دکھا دو سچے نبی ہو تو ولو دکھاؤں کیا ایہ ہیں پاور میرے پاس precursirenی دکھاؤں کیا بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرما اورے ہیں پاور کا ڈیمان کرنے والے میری طاقت دیکھنے والے اہی ہوتا دے مادتوری دو تو دیکھنا کیا چاہتا ہے تو دیکھنا کیا چاہتا اے دورس ہے دورس ہے سمجھ دکھائیں بڑے سمجھدار آج بہتے ہیں he was surprised watching that یہ تو سمجھ جانو اب حیرانتا اس بات کو سنکے کہ یہ تو مجھے فل پاور دے رہا ہے میں ان سے بولوں تو کیا بولوں بولوں تو ان سے کیا بولوں جناب والا حیران تھا بڑا پریشان کہ یہ تو مجھے فل پاور دے رہا ہے میں ان سے بولوں تو کیا بولوں میرے نبی نے پھلل کر رہا ہے وہ چاہتا کہ مدینہ کے تاجدار سے بات کر رہا ہے تو معمولی ہستی سے بات کر رہا ہے تاجدار مدینہ ہیں راجہ ہیں جہینجہ ہیں پردھان مندلی ہیں یونیورسل پرائی منسٹر چاہتا کیا بول what do you want حیران تھا وہ کیا بولوں اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا اور آئیڈیا سیٹ کر کے کہنے لگا جب میرے نبی نے دوبارہ فرمایا بول چاہتا کیا ہے تو اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا بہادر پریو ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا بہادر پر کے بہادر ہو ایک آئیڈیا سیٹ کے لیے کہنے لگا آگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو بولا کر دکھا تھا وہ پیڑ کھڑا تھا آہدا کلومیٹر کے فاصلے پہ پیڑ پیڑ جانتے ہو نا گاچ گاچ ارے گاچ جانتے ہو پیڑ موٹا ساتھ جڑیں گہری تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو گاچ کا بولا کر دکھا تھا گاچ کھڑاتا تھا ایک موٹا تھا پیڑ کھڑاتا ہے اب کون بھولا دے گا جناب والا کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بھولا کے دکھا دے تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بھولا تھا اس پیڑ کو آقا فرماتے میں نہیں بھولا تھا اس پیڑ کو بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بھولایا ہے تجھے رسول نے بھولایا ہے کہ نبی نے بھولایا ہے وہ بھئی مان گیا پیڑ پیڑ کے پاس میں جا کے کہنے لگا ایوہا شجر انہیں محمد نے یہ دھوکا ہو پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بھولا رہے ہیں اتنا کہنا تھا پیڑ کی غلامی دیکھا پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے محمد کی زبان کیسی ہے جیسے ہی اس نے کہا تے جب وہ بھولا رہے ہیں جانے جانا بھولا رہے ہیں وہارے وہارا بھولا رہے ہیں حدیث پاک میں آتا فاہ تز یمین و شمالا پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا فیچے ہلا چلنے لگا اور ایسا چلا مقبرتن جزورا پوری حدیث سنا دیا اور تمہیں رمق نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ مقبرتن جزورا اپنی چڑوں سے کر دو غبار اُلاتا چلا جا رہا ہے اور قیاء اور نبی کے قدموں کی طرف جھکے بولا السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اوہ سنیوں ادھر وہ پیڑ جھکا ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں کی طرف گر کے بولا جو آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب زلجلال کی شان کیسی ہوگی ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے حلقہ بگوشہ اسلام فرمائیے یہاں تک جناب حدیث ابھی ایک جملہ باقی ہے اگر مچ لو تو وہ جملہ بھی سنا دیں وہ کہنے لگا مسلمان کر لے مسلمان کر لیا تو وہ کہنے لگا اب مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ کے پاؤں پہ میں آپ کو سجدہ کر لوں اب نبی کی حکومت کا ایک جلبہ یہ بھی دیکھو اجازت دو میں آپ کو سجدہ کر لوں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم کسی کو نہیں مگر اگر میں یہ نہیں کہہ رہے اللہ بلکہ فرماتے اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اگر میں دیتا یہ نہیں کہا میں کی بہت ساری حدیثیں ہیں میں کی اب وہ جناب والا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی ایسے پاور والے ہیں واقعی تاج والے ہیں جو چاہیں گے وہ ہی ہو جائے گا ایک صاحب آئے آ کے میرے نبی سے کہنے لگے یہ بتاؤ یا رسول اللہ کیا ہم پہ ہر سال حج کرنا فرد ہے تو میرے نبی نے فرمایا ہر سال نہیں ایک سال حج کرنا فرد ہے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہم پہ ہر سال حج کرنا فرد ہے تو وہ اثر کرنا فرمایا پھر ایک بار حج کرنا فرد ہے بار بار پوچھتے رہے تو میرے نبی نے فرمایا زیادہ سوال مت کرو اگر میں کہہ دوں اگر میں کہہ دوں یہ نہیں فرمایا اللہ کہہ دے اگر میں کہہ دوں یہی تو تاجداری ہے مصطفیٰ کی تو ہر سال حج فرد ہو جائے گا اور بات یہاں پہ نہیں ایک حدیث اور سناتا ہوں جاتے جاتے یہ حدیث امریکہ پہنچی تو سائنٹسٹوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے اور بولے لے چلو اس پہاڑ کے نیچے اور مشینے اور کمپیوٹر رکھ دو اس پہاڑ کے نیچے ہو ہو نہ ہو اس پہاڑ کے نیچے سونے کی کان ہے اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے کون سی حدیث تھی وہ یہ حدیث تھی جناب والا وہ پہنچی سرکار نے فرمایا اے آئیشہ اگر میں چاہوں یہ نگا اللہ چاہے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے امریکہ والوں کو کتنا بڑا یقین ہے نبی کی زبان پہ سبحان اللہ کے کمپیوٹر لے کے پہنچ گئے ہم تم تو حدیث ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ حدیثیں کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ حدیثیں نہیں پڑھتے بہت کم پڑھتے ہیں ہم لوگ تو جناب والا اور بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کی اخبار پڑھ رہے ہیں بار سب پڑھ رہے ہیں فیس بک پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا تین تین بجے ہمارا بچہ موبائل دیکھ رہے ہیں رات کے تین بجے ہماری تو جناب پوزیشن یہ ہے مگر وہ لوگ آج کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور حدیثیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حدیثوں میں تاجدار مدینہ نے ایسی ایسی باتیں بولی ہیں کہ ہزار ہزار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں مصطفی جانے رحمت کی ایک ایک بات میں جیسے مان لیجئے آج کی دنیا میں پورا میڈیکل سائنس اس بات پہ حیران ہے کہ کینسر کا علاج کیا لائے جائے اس لیے کینسر کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے امریکہ میں بھی بھی پھل یورپ بھی بھی پھل ہر جگہ ناکام ہے کینسر کا کوئی سٹھیک علاج نہیں اب میڈیکل سائنس والے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو نازیلا نام سے ایک ٹیبلیٹ بنا رہے ہیں کہ یہ کینسر کا سٹھیک علاج ہوگا اور جانتے ہیں اس کا فارمولہ کیا ہے اس کا فارمولہ ہے کلون جی جو چودہ سو سال پہلے حضور نے ارشاد بروایا تھا بغیر میٹر کمپیٹر اور تھرما میٹر کے مصطفیٰ نے برمایا تھا چودہ سو سال پہلے کہ کلون جی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اب اس کلون جی سے کینسر کا ٹیبلیٹ تیار کیا جا رہا ہے وہ کینسر کا سٹھیک علاج ہوگا ساری دنیا مصطفیٰ کے پیچھے جانے پہ مجہور ہے جناب والا میڈیکل سائنس حضور کی فالیونگ کرنے پہ مجہور ہے ایسا تاجدار ہے جناب والا وہ مصطفیٰ حضرات مہترم کہتے ہیں آقا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا لامرتل سوجتا انتس چودال بالہ تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا گر ہے اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ آپ جناب والا بیوی کے مردوں پہ کیا حق ہے اور مردوں کے بیویوں پہ کیا حق ہیں ٹائم ہی جاتے ہیں مگر جاتے جاتے ہیں اتنا کہوں گا کہ بیویوں سے محبت کیا کرو سینے سے بھی لگاؤ پھول ہیں سونگھو مگر اتنا بھی نہیں کہ جناب والا بیویوں کو تو آپ آپ کر کے سروں پہ بٹھالو اور ماں کو پیروں کے نیچے ڈال دو ماں ماں ہے بیوی بیوی ہے بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے تو خدا کی قسم ماں سر پہ بٹھانے کی چیز ہے جنب اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دونوں جہان میں خوشحالی عطا فرمائے اور مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات نے بڑی حمد حوصلے سے میری بات کو سن لیا مگر جی نہیں بھرا میرا تو نہیں بھرا تمہارا بھر گیا ہوگا پھر آ رہا ہے انشاءاللہ مدھا آ جاگا تمہیں پھر سننا بڑی شیر شائری مدھا آ جاگا جنب اللہ اور آسد اقبال سے سننا اور عقیل بریلوی سے دل کھول کر سنو اور انشاءاللہ عالموں کے لئے تمہارے لئے محبتیں کافی ہیں دعائیں کرتے رہا کر دعائیں ہمارے لئے دعائیں ہی بہت ہیں اللہ پوری تقریر قبول کرنا اللہ پوری تقریر میں کہیں کوئی سفتہ لسانی اللہ منی معاف کرتے ہیں کھولو کھولی ہاں تھا بس تب کھولی علی بلکم میں بھی پڑھ لوں تم بھی پڑھ لوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام زندہ بات سنیت پعندہ بات مسلک اعلی حضرات زندہ بات فیضان مجاہد ملت زندہ بات اور تاجدار مدینہ کانفرن